راجستان مد پردیش میں ہوئے ویدان سبا چناؤں کے مددان کے بعد اب الگ الگ قیاس لگائے جا رہے ہیں راجستان میں دونوں ہی پارٹیاں اپنے بہومت حاصل ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے تو تیسرا مورچہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے بینہ کسے کی سرکار نہیں بنے گی اب راجستان امد پردیش ان کے اندر کس کی بنے گی سرکار یہ تو تین دسمبر کو آنے والے نتیجے پرینامی بتائیں گے لیکن سوال جو بڑا کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہ دلیت راجنیتی کا آخر ان پردیشوں کے اندر بویس سے کیا ہے آخر ان پردیشوں کے اندر دلیت راجنیتی کہاں پر کھڑی ہے آج ہم اسی معاملے پر بات کریں گے کیونکہ راجستان کے اندر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار یہ باتیں کہیں جا رہی تھی کہ کسان اندولن کے کارن بیجے پی کے خلاف بیرود ہے ایسے ایسٹی کے لوگ بیجے پی کو ووٹ دیں گے نہیں کانگریس کے لوگوں کو ووٹ ہے اس وجہ سے نہیں ملیں گے بیجے پی کے خلاف بیاپاری ویراغ بھی ناراج ہے کئی سارے آروپہ اس طریقے کے باتیں کہیں جا رہی تھی اگر اس چیزوں کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ راجستان میں اگر او بی سی اور دلیت سمدائی کے لوگ بیجے پی کو ووٹ نہ دے اور علب سنگ کی تو ویسے بھی نہیں دیتے ہیں اگر یہ تین کمیونٹی بیجے پی کو ووٹ نہ دے تو بیجے پی کو دس پرتیسط سے اوپر ووٹ ملنا بھی کافی مشکل ہے لیکن جیسے ہی چناؤ نتیجوں سے پہلے ووٹنگ کل ہوئی اور الگ الگ جگہوں کی جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ کافی زیادہ چوکھانے والی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جس کا ویرود تھا کسان اندولن کو لے کر دلیت پچھڑے آدھیباسیوں پر ہونے والے اتتاچار ایکٹرو شیٹیز کے معاملے اور کئی سارے معاملوں کے کارن بیجے پی سے جو ناراضگی سویدان ختم کرنے کی دعوے اور باتیں چل رہی تھیں ان تمام دعوں کے بیچ میں یہ لجر آ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی راجستان میں بیچ بینا کچھ کیے ہی کافی آگے بڑھ رہی ہے لوگ اسے ٹکر میں مان رہے ہیں لیکن ہم بات کریں گے کہ دلیت راجنیتی کا کیا تو دلیت راجنیتی کی بات یہ ہے کہ آج کاسی رام جی جیسا مہان راجنیتی اور چطور ویکتی راجنیتی کے اندر دلیت سمودھائے کے پاس نہیں ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ راجستان میں اور مدر پردیش میں آزاد سماج پارٹی بی ایس پی سعید کئی سارے بیٹ کروادی پارٹیوں نے چناؤ لڑا جس میں آر پی آئی اے پی آئی سعید کئی راجنیتی اور بھی بہوزن مکتی پارٹی جیسے کئی سارے پارٹی ہیں جن کا میں نام بھی نہیں جانتا اس طرح کی کئی پارٹیاں چناؤ لڑے لیکن کسی بھی پارٹی کے پاس ایک ویجن جو ہے نہیں نجر آیا حالانکہ بہوزن سماج پارٹی اپنے پرمبراغت چناؤ طریقے سے لڑ رہی تھی آزاد سماج پارٹی کا نیا نیا چناؤ تاپاکی پارٹیوں کا تو کچھ پتہ چلتا بھی نہیں ہے لیکن سب سے بڑی سمجھیاں یہی کہ آج کی تاریخ میں کانسی رام جی جیتا جمینی کاری کرتا نیتا جو اپنے لوگوں سے کنیکٹ کر پائے اور بی جے پی اور کانگریس کے چنگل سے چھوڑا پائے ایسا کون ہوگا دوسری جو بڑی سمجھیاں یہاں پر پیدا ہوئی وہ جمینی نے اس طرح پر کوئی پرباہ وسائلی ہے وہ نیتا نجر نہیں آیا اتیچار کے معاملوں کے اندر چندر سے کے راجات نجر تو آتے ہیں لیکن ووٹوں کی گھنیت سے وہ کافی پیچھے چھوڑ گئے آپ سبھی جانتے ہیں کہ چندر سے کے راجات راجستان میں اونے والی دلیت اتیچار کی گھٹوں پر لگاتا رہتے ہیں لیکن ووٹوں کی جب گھنیت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مدیپردیش کے اندر تو پوری ترکے سے پیچھے چھوڑ چکے ہیں مدیپردیش بی آر میں ان کے چنامی نتیجے آپ کو یاد ہی ہوں گے راجستان میں کچھ سیٹوں پر اچھا ان کا پرباہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن جس نے امید تھی اس سے کافی دور نظر آئیں گے یعنی کہ کل ملا کر بات صاحب ہے کہ بہوزن سماج پارٹی کو یہاں پر راجستان میں سوڑے نو پرتیسط دو جار آٹھ میں ووٹ ملا تھا لیکن اس کے بعد یہاں پر دھیرے دھیرے آپ کو بتا دے کہ ووٹ پرتیسط گرتا گیا کیونکہ بی ایس پی کی جو پرانے کارے کرتا ہے وہ خود بھی بی ایس پی کے نیتاؤں کی وجہ سے بہوزن سماج پارٹی کے نیتاؤں کی سوچ کی وجہ سے دور ہوتے چلے گئے ہیں تو ایک طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پرباہ بلکل بھی نظر نہیں آرہا تو دلیت راججیتی کا آکر ہوگا گیا ادھر ایک چیز اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پارٹیوں سے بھی بڑی ہے وہ جاتیاں ہونے لگی ہے اب کئی علاقے سے ہیں چاہیے ماروارڈ ہو پسیمی راجستان ہو ان چھیتروں کے اندر ایسی ایسٹی کے لوگوں نے بی جے پی کانگریس نہیں دیکھا وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ دیکھا او بی سی کے لوگوں نے بی جے پی کانگریس نہیں دیکھا اپنا کینڈیڈیٹ دیکھا اور اس کے چلتے بی جے پی کو بم پر ووٹنگ ہو ملی ہے یعنی کہ بی جے پی نے اگر جات کینڈیڈیٹ کو ٹکر دیا ہے ایسی کینڈیڈیٹ کو ٹکر دیا ہے یا پھر ایسٹی کینڈیڈیٹ کو ٹکر دیا ہے تو ایسٹی والوں نے بی جے پی کو ووٹ کیا ایسٹی والوں نے وہاں پر اپنی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا اور اگر وہاں پر بی جے پی نے او بی سی کسان کو دیا ہے تو او بی سی والوں نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا ہے یعنی کہ وہاں پر وہ پارٹیوں کو بھول گئے وہ یہ سمجھ نہ بھول گئے کہ بی جے پی کو ووٹ دینا جروری نہیں ہے یا کانگریز کو وڑ دینا کیوں جرور یہ لیکن وہاں پر وہ بی جے پی کانگریز دونوں کو بھول کر اپنی جاتی کا کینڈیڈیٹ جو بھی انہیں نجر آیا اس کو انہوں نے فوڈ تھی دیا جس کی وجہ سے بھی بی جے پی آگے ایج یہ مطلب ایک طریقے سے بی جے پی کی جو ٹکر ہے وہ دکھائی پڑنی کی راجستان میں یہ دیکھنے کو ملایا کہ راجستان میں جاتی کے نیتا کو جیتانے کے چکر میں ساری باتوں کو بول گئے چاہے وہ ایک طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرے تو ایکٹروسٹی کی گھٹنائیں ہوں چاہے کسان آندولن ہو چاہے اور کوئی معاملہ ہو ان تمام معاملوں کی ایک طریقے سے ہوا سے یہاں پر نکل گئی اور اپنے اپنے جاتی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لیے یہاں پر پوری جان جونک دے گئی تو اس کی وجہ سے آپ کو بتا دے کہ بی جے پی ہو یا کانگریز دونوں کو ہی جگہ جگہ پر الگ لگ فائدہ نقشان نظر ہوتا ہے تو کھل ملا کر بات صاف ہے کہ بہوزن سماج کے لوگ یا جسے اب اپنی باؤنڈیشن ہے وہ توڑ دی ہے اور دوسری پارٹیوں کو ووٹ کر رہے ہیں یعنی بی جے پی والے کانگریز کو کانگریز والے بی جے پی کو کر رہے ہیں کیول وہ اپنے جاتی کا نیتہ دیکھ رہے ہیں تو اس معاملے میں آپ کی کیا پرتیگریہ ہے وہ کمنٹ کر کے جرور کر